اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی معلومات دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی کسی فرادیا کمپنی کے ہاتھوں نہیں لوٹیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اکثر پونز اس کی موں میں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں جو فرادیا کمپنیز کو پیسے دے کر زیادہ منافع چاہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیوز لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کسی بھی چیز کو پیسے لگانے سے پہلے کسی کی بات مانے سے پہلے ان کو کہاں کہاں سے اپنے ڈاکومنٹس دیکھنی چاہیے کمپنیز کو پرکھنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک کمپنی ہے بی فر یو گلوبل کے نام سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نائب اپلیکیشن اس پہ آئی نائب نے اس کے لیے پبلک نوٹس بھی جاری کیا کہ اس فرادیا کمپنی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ رکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نائب کی ویب سائٹ سے اس نوٹس کو اوپن کیا ہے کہ متاثرین جو بی فر یو ایسر گلوبل کے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں شکایت نے اپنے جمع کروا ہے اس فرادیا کمپنی کے خلاف پھر نائب نے کیا کیا ایک اور پورٹل بھی بنایا کہ جہاں سے آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں نائب نے یہ ساری چیزیں بہت دیر بعد کی تھی ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ بات تقریباً ڈیر سال پہلے لوگ ان کو بتائی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بچ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک لسٹ جاری کرتی ہے جو کہ تقریباً ہر مہینے دو مہینے بعد اپ ڈیٹ ہوتی ہے آخری دفعہ یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے ستائیس ماہ دوزار بائیس کو اس کو آپ ڈاللوڈ کرتے ہیں یہاں سے تو اس کی لسٹ آتی ہے یہ لسٹ آف کمپنیز ہے جو کہ فراڈیا کمپنیز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تری جینئس ہے ایتری ایلائنس ہے بی فار یو گلوبل کی تقریباً پندرہ مختلف کمپنیاں ہیں جن کے نام سے یہ چل رہی ہے اور یہ لسٹ اپ ڈیٹ ہوتی رہی ہے اس وقت یہاں پہ تقریباً تیرانوے ایسی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہی ہیں اور تئیس ایسی کمپنیاں ہیں جن کی شکایتیں ابھی بھی موصول ہو رہی ہیں نائب کو سکیوٹی ایکسٹین کمیشن آف پاکستان کو لوگوں کے پیسے ڈوب رہے ہیں کمپنیوں کے پاس جو کونزی سکیم کے نام پر کسی بھی چیز کے نام پر وہ یہ ڈیلے کر رہی ہیں شفٹ کیا گیا ہے یہ تو فرادیا تو لوگ بڑے لرسے سے فراد کر رہے تھے ان کے خلاف کیس بھی ہو رہے تھے ان کو گومنٹ پکڑ رہی تھی اب یہ جو فرادیا لوگ ہیں سکیوٹی ایکسٹینج کمیشن نے ایک نوٹس جاری کے لیے ہے عوام کے لیے اس میں انہوں نے کیا بات کیا یہ ہم دیکھتے ہیں اطلاع برائے عوام الناس بابت جالی مداربہ کمپنیز یہ مداربہ کمپنیز بینکنگ کمپنیز ہوتی ہیں یعنی جو کہ سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہوتا ہے ہر بینک کے پاس مداربہ سرٹیفکیٹ ہے جس شخص کے پاس یہ والا مداربہ کمپنیز کا سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ پیسے کٹھا نہیں کر سکتا اگر آپ نے کبھی بھی کسی بھی کمپنی سے پیسے جمع کروانے ہوئے سب سے پہلا کم آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا مداربہ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے پھر آپ نے سکیوٹی ایکسٹینج کو بشراف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کر ان سے پوچھنا ہے سکیوٹی ایسی سی پی ڈورنمنٹ ڈورٹ پی کے یہاں آپ نے آکے پوچھنا ہے آپ جاتے ہیں ویڈیا سینٹر پہ وہاں پہ جا کے مختلف فارمز یا اپلیکیشنز یہاں پہ جا کے ان لوگوں کو جمع کروا سکتے ہیں اچھا اب جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ بتانی تھی اس نوٹس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ اوپن ہے ہاں یہ کمپنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو اس کے بعد یہ کر رہے ہیں کہ یہ مداربہ یعنی پیسے لینے کے آہل ہے یا نہیں ہے کیا یہ کمپنی واقعی موجود ہے یہ بھی آپ تک تصدیق کر لیں اس بات کی تصدیق کریں کہ منافع مارکٹ کے منافع سے کہیں زیادہ تو نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کو بینک کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سالانہ تیرہ فیصد دے سکتے ہیں کوئی شخص آپ کو تیس فیصد دے رہا ہے تو وہ کہاں سیلا رہا ہے آخر حکومتی سطح پہ ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کہاں سیلا رہا ہے اب یہ بھی آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ وہ کمپنی محسنت کمپنی ہے یا نہیں ہے اور بل فرض آپ کسی فرادیا میں بھی انویسٹ کریں تو آپ لوگوں کو رسیدیں اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ جب بھی آپ حکومت کے پاس شکایت چلے لینے کے لیے جائیں ایسی سی پی کے پاس جائیں نیب کے پاس جائیں آپ کے پاس ان کی شکایت کی چیزیں موجود ہوں آپ مدد کے لیے جہاں پہ قومی اتصال بیورو کا نمبر دیا گیا ہے ایف آئی اے کا نمبر دیا گیا ہے ایسی سی پی کا نمبر دیا گیا ہے ان کے ساتھ آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے اس پبلک نوٹس کا لنک یہ جو تقریباً بنتی ہیں ایک سو سولہ کمپنیاں ان کا لسٹ اس کی لنک اس نوٹس کا لنک اس کمپلینٹ کا لنک یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ کومنٹ میں شیئر کریں گے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر پاروک بلدار اردو ہندی چینل کے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کونسی کمپنی فراٹ ہے نہیں ہے ہمارے کمپنی کا نہیں دیکھ سکتے لیکن دوستو پاکستان میں ایک ادھارہ ہے جو لوگوں کی شکایتیں سنتا ہے اس شکایت کے بیس پر کمپنیز کو لسٹ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک سو سولہ کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی آپ نے لینڈ اینڈ نہیں کرنا اگر آپ کریں گے اگر آپ نے بدقسمتی سے ان سے کیا ہے پیسے دیئے ہیں تو سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آپ پاکستان اور نیب کو لازمی اپ ڈیٹ کریں یہ لنکس نیچے دیئے گئے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے ان رشتداروں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو اکثر فراریا کمپنیوں میں پیسے دے رہو تھے ہمارا مقصد صرف آپ کو معلومات دینا ہے میں خاص طور پر لائب کو سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں ان کے اس عظیم کام کے اوپر تمام ایجنسیوں کو تمام لوگوں کو جس چیز میں محنت کر رہے ہیں اب یہ ہمارا فرض ہے پبلک کا کہ ہم آپس میں دوسری کے ساتھ معلومات پھیلائیں اور حکومت کی مدد کریں بہت سے لوگ کہتے تھے جی جی بی فار یو میں ایک حکومت کیا کر رہی ہے حکومت کا اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ڈیڑھ سال پہلے آج بھی بی فار یو میں لوگ پیسے لگا رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے اس کے باوجود بھی حکومت نے آپ کو گائیڈ کیا ہے تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان فراری یا کمپنیوں سے بچائیں اور لازمی طور پر اس لسٹ کو نیچے لنک میں دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں لسٹ نہیں شیئر کر سکتے تو کم سے کم ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو پھیلتی رہے اور لوگ تمام طریقوں کو جانیں کہ ہاں یادسٹورچ ایکسٹینج کمیشن کے پاس دیکھنا ہے نائب کے پاس دیکھنا ہے کسی بھی جگہ پر انویسٹ کرنے سے پہلے اور خاص طور پر جب سے آپ کے پاس یہ فون نمبر آگئے جب سے حکومت آپ کی اتنا مدد کر رہی ہے یہ فون نمبر آپ کے پاس آئیں یعنی نائب کا ہے ایف ای اے کا ہے ایسی سی پی کا ہے اس کے باوجود بھی کوئی شخص لکھتا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اللہ حافظ